اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بیٹ ڈیوز بتاتا ہوں ہماری مانو جو ہے وہ گوم ہو گئی ہے پتہ نہیں کی در گئی ہے کل رات سے مانو نہیں مل رہی ہے باقی ہم پیٹ ہاؤس پر آگئے اپنے سب پیٹس کو میں نے ڈائیٹ ڈے دیا اور ہیر رانجہ دونوں اندر ڈائیٹ کھا رہے ہیں چکس کو نکالتے ہیں اور شہزادی کو بھی نکالتے ہیں اندر سے دوستو آپ سب لوگوں نے دعا کرنی ہے ہماری مانو مل جائے ہمیں واپسی مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے ہماری مانو کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا تھا ہمارے پاس اور یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ساری توری جو ہے نا ہماری زمزم کی چیلی ساری توری انہوں نے پھیلا دیئے چھتی صفائی اچھی نہیں لگتی باکہ ابھی گوٹس کا ہمارا گھانس نہیں آیا ان کو گھانس ڈالیں گے ہم گھانس لینے گئے ہیں پیرٹس ہمارے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پیرٹس بلکل ٹھیک ہیں فلچ تھوڑی سی مجھے بیمار لگ رہی ہے یہ دیکھیں دوستو آج ہم نے اپنے پیجنز کو نکال دیئے پیجنز کو دانہ ڈال دیئے اور ایک کبوتر جو ہے ہمارا وہ جا کے بیٹھ گئے ایک کبوتر ہمارا یہ بیٹھ گئے اور باقی یہ بھی کبوتر کافی اڑا اڑ کے آیا اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ٹرین ہو گیا اور یہ ساتھ والوں کے کبوتروں سے بھی لڑکے آیا ہے اس کا مطلب یہ بہت اچھا ٹرین ہو گیا اور اب ہم اسے ڈیلی کی ٹریننگ دیتے ہیں صبح کے ٹائم بھی دیتے ہیں شام کے ٹائم بھی دیتے ہیں باقی اب ان کو دانہ ڈالتا ہوں میں اور انہیں پانی بھی دیتا ہوں دوستو ہماری جتنی بھی مرگی ہیں جتنی بھی ہماری ڈکس ہیں یہ کوئی بھی انڈے نہیں دے رہی ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے انڈوں والی خوراک بھی لے کے آئے ہیں ہم وہ ڈالتے ہیں انشاءاللہ یہ ساتھ آٹھ دن میں انڈے دینا شروع ہو جائیں گی باقی پرنس پرنسز ہمارے دانہ شوک سے کھاتے ہیں زیادہ تو دوستو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جو ہمارے پرنس پرنسز ہیں وائٹ اور بلیک بینٹم جو ہیں یہ ان کو میں واپس کر دوں جو بھائی ہمیں گفت دے کے گئے تھے وہ کہہ رہے تھے آپ یہ واپسی کر دینا میں نے جو انڈوں والی مرگی ہے وہ آپ کو دے دوں گا تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں ہم یہ واپس کر کے جو ہے ہم انڈوں والی مرگی لے یا انہی کو رکھے ہم انہی کا ویٹ کریں انڈوں کا مجھے لازمی بتانا آپ نے کمنٹس میں تو دوستو ابھی آیا ہماری بکریوں کے لیے ریبٹس کے لیے چھلکے فروٹ کے چھلکے لے کے آیا ہے یہ اب ہم انہیں چھلکے ڈالتے ہیں میری بکرییں بھی ریبٹس بھی میرے گینی پکس بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اور ہم اپنے پیٹس کو بھی دیں گے سب کو اب ہم ڈالتے ہیں یہ اپنے ریبٹس کو یہ دیکھیں ریبٹس ہمارے کھانے کے لیے آگئے ہیں ماشاءاللہ شوک سے کھاتے ہیں اب ہم ان سب کو ڈالتے ہیں یہ بھی سب کھاتے ہیں اور اب ہم اپنی زمزم کو اور چھلی ملی کو ڈالتے ہیں یہ کھا رہے ہیں چھلکے ماشاءاللہ شوک سے اور اب ہم ڈالتے ہیں اپنے گینی پکس کو کینڈی اور ڈونٹ کو یہ دونوں کھائیں گے آکے یہ دیکھیں ڈونٹ ہمارا کھا رہا ہے کینڈی بھی آئے گی کھا لیں گے یہ اپنے سب پیٹس کو میں نے دانہ پانی کر دیا ہے اور اپنی گوٹس کو بھی میں نے فروٹ کے چھلکے بھی ڈال دی ہیں اور گھانس بھی انہیں ڈال دیتے ہیں مانو ہماری بتانی بیچاری بھوکی ہوگی یہ دیکھیں مانو کا کیٹ فوڈ بھی پڑا ہوگیا ہے مانو بتانی بھوکی ہوگی کہاں ہوگی میں نے کل رات کو ساری رات ڈھونٹا رہا ہوں میں ایک بجے تک میں نے مانو کو ڈھونڈ رہا لیکن مانو ہمیں کہیں بھی نہیں ملے آپ لوگ دعا کریں اللہ کریں مل جائے مانو ہماری باقی اب یہ دانہ خالیں پھر انہیں بند کرتا ہوں میں دوستو ہم کرتے ہیں اب اپنے سب پیٹس کو بند آپ سب لوگوں نے دعا کر دی ہیں ہماری مانو مل جائے اور اب سب کو بند کر دیتے ہیں ہم اپنے پیٹس کو آپ سب لوگوں نے لازمی دعا کرنی ہے کہ ہماری مانو مل جائے میں کوشش کرتا ہوں اس کو آج پھر دھونڈنے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو بند کرنا ہے اور یہ اوڑنے لگ گئے دوستو ہم کرتے ہیں اس ویڈیو کے اینڈ ملیں گے کل انشاءاللہ ایک نیو بلوگ کے ساتھ آئی آپ کو میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے لائک لازمی کرنے میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے ملیں گے کل اللہ حافظ